اسلام علیکم دوستو ویلکم آن وکار گرکٹ شو فخر زمان کی جو پرابلم تھی وہ سالڈ ہو چکی ہے یعنی کہ پی سی بی اور فخر زمان کے جو معاملات چل رہے تھے جو ریال فساد کی جڑ تھی جس وجہ سے مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا تھا جب وہ کہانی سامنے کھل کے آئی تو جو سارے معاملات تھے وہ تہہ پا گیا فخر زمان کیا ایسٹریلیا کا جو دورہ پاکستان کا جس کے اندر پاکستان نے 3 اوڈی آئے اور 30-20 میچز کھلنے ہیں فخر زمان اسٹریلیا کی سریز میں پاڈی سپیٹ کرنے جا رہے ہیں یا فخر زمان زنبابی کی سریز میں پاڈی سپیٹ کرنے جا رہے ہیں تو فخر زمان کا سین کیا ہے کل اپنی اکیڈمی کے اندر فخر زمان آیا ہے وہ تھا اور اس نے بابر آزم کے متعلق بھی ایک بڑا جم کے بیان دیا ہے اور اس نے یہ کلیئر کی ہے کہ بابر آزم اگر فارم میں ہو یا نہ ہو اگر بندہ دس رنز بھی برائے گا نا پچ کی اوپر ٹیک کے وہ اپنی کلاس سے برائے گا اور پتہ جلے گا کہ کوئی بڑا بلے باز کھیل رہا ہے یہ اس نے آج بھی بابر آزم کے لیے ورڈز کہی ہیں اب بات کرتے ہیں عثمان والا کا جو سین تھا یا تلہ کا جو سین تھا ٹویٹ کسی اور نے فخر کے ایکاونٹ سے مارا فخر زمان کی اجازت لے کر ٹویٹ مارا وہ ایک الگ بات ہے محسن نقوی کا یوٹ ٹرنہ دیکھنے کو ملا محسن نقوی نے پہلے دن کہا تھا کہ بھائی جو بندہ کسی پلیئر کے ڈراؤپ ہونے پر سیلیکشن کے میں جس کو ڈراؤپ کرتی ہے اور کوئی دوسرا پلیئر اس کی حمایت کرتا ہے یا اس کے لئے ٹویٹ کرتا ہے ہم اس کا جو سنٹرل کانٹریکٹ ہے وہ اڑا کے راکھ دیں گے کوئی گنجائش نہیں ہے یہ بات انہوں نے کہی تھی اب جب دوسرے دن انہوں نے بات جے کی جب ان کو پتہ چلا کہ فخر زمان تو ریٹائرمنٹ کے طرف جا رہا ہے اور فخر زمان اتنا بڑا پلیئر ہے پاکستان کے پورے سرکٹ کے اندر کہ اگر فخر زمان نے ریٹائرمنٹ لے لی ہم نہ فخر جیسا ڈھونڈ سکتے ہیں اور نہ فخر کے بغیر ہم جیس سکتے ہیں وہ فورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ فخر زمان پاکستان کی ٹیم کے ساتھ نہ ہو یہ جب ان کو کلیر ہوا تو اب جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ رزوان رزوان نے کہا کہ بھئی میں تو یعنی کہ میرے پاس کوئی اپسن نہیں ہے فخر کے بغیر میں کیسے جیتوں گا مجھے تو فخر چاہیے آقیب جعوید لاہور کلندر کا فخر زمان پروڈکٹ ہے اور لاہور کلندر آقیب جعوید کی وجہ سے ہے یہ سب کو بتا ہے کہ آقیب جعوید نے بڑا پلیئرز کو گروہ کی ہے اور آپ کو کلندرز کے جہانداد عبداللہ اس کے علاوہ اور بھی جس طرح احمد دانیال وہ صاحب آپ کو دیکھ گئے رہے ہیں زمبابی کے دورے کے اوپر تو وہ آقیب جعوید کی وجہ سے ہیں برحال یہ ایک الگ بات ہے جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ فخر زمان اور پی سی وی کے درمیان جو تنازہ کھڑا ہو رہا تھا سنگیر ہوتا جا رہا تھا وہ اب تھم گئے تعلقات بہتر ہو چکے ہیں اور فخر زمان جو ہے وہ نہ تو جائیں گے اسٹریلیا کے دورے پر نہ فخر زمان زمبابی والی سریز کھیلے جا رہا حالکہ ہے کہ فخر زمان کھلایا جائے زمبابی کے دورے پر لیکن فخر زمان کی فٹنس کے ایشو ہے ہم بھائی ویلا رولنڈ ڈال دیتے ہیں بات سنیں میری ہم نے دینی کی اوٹ پٹانگ حرکتیں ہیں جو شروع کی ہوئی ہیں نا میں سارے میڈیا کی بات کر رہا ہوں ریالیٹی تو یہ بھی ہے کہ فخر زمان کی فٹنس کے ایشو ہے تحمل مزاجی کے ساتھ کام لیا جائے فخر زمان کر رہی ہے اب کا پرسیس بھی ہے لیکن یہ کن فرم ہے کہ دورے ساؤتھ افریقہ کے اوپر فخر زمان جانے والا ہے جی ہاں فخر زمان ساؤتھ افریقہ کے دورہ کرنے کے لیے تیار ہے وہاں پر بھی تین اوڈی آئیس تین ٹی ٹوینٹیز پلس دو ٹیسٹ میں جتے فخر نے ریڈ بول نہیں کھیلنی ہے برحال فخر زمان دورہ ساؤتھ افریقہ پر جا رہا ہے نہ سٹری اول سریز فخر کھیلنے جا رہے اور نہ زنبابے والی ادھر ادھر کی جو خبریں وہ ساری افوائے ہیں لیکن جی ہے کہ فخر اور پی سی بھی کی ترمیان جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہو گئے ہیں معاملات تیہ پا گئے ہیں جس ای گوڈ وان فور پاکستان کرکٹ ایپسلوٹلی اگر آپ کب ڈیٹس اچھ لے گئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا